اسلام علیکم آج ہم 8 cranial nerve vestibulococlear nerve کی examination کے بارے میں پڑھیں گے vestibulococlear nerve یہ ہمارے کان کے ہیرنگ اپریٹس کو سپلائی کرتی ہے ساتھ میں ہمارا بیلنس اور ایکولیبریم بھی منٹین رکھتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے crew test of hearing اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پیشنٹ کے کان کے پاس کچھ ورڈز ویسپر کرنے اور اسے کہنا ہے کہ بتائے کہ ہم نے کیا بولا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ٹیسٹ آجاتا ہے ویبر ٹیسٹ ویبر ٹیسٹ میں ہم نے 512 ہرڈز کا ایک ٹیوننگ فورک لینا ہے اس ٹیوننگ فورک کو ہم نے کسی ربر پیٹ کے گین سٹرائک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس وائبریٹنگ جو فورک ہے ٹیوننگ فورک وائبریٹنگ ٹیوننگ فورک کو پیشنٹ کی سکل کے اوپر رکھنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ اس کو دونوں کانوں رائٹ اور لیفٹ ایئرز میں ایک جیسی آواز سنائی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اگر تو اس کو کنڈکٹنگ ہیرنگ لوز کا مسئلہ ہوگا تو اس کو جو ڈیفیکٹڈ سائیڈ ہے اس پہ آواز زیادہ سنائی دے گی ٹھیک ہے اور اگر اس کو سینسری نیورل کا مسئلہ ہے تو اس کو نورمل سائیڈ پہ آواز زیادہ سنائی دے گی وائبریٹنگ ٹیوننگ فورک کی نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے دوسرا ٹیسٹ دینی ٹیسٹ ٹھیک ہے اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو سارا پروسیجر پہلے ایکسپلین کر دینا ہے اس سے کونسنٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ریلیکس پوزیشن کے اندر بٹھا دینا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ویبر ٹیسٹ میں بھی کر دی ہے اس میں بھی ہم نے پیشنٹ کو سارا پروسیجر ایکسپلین کرنا اور اس سے کونسنٹ وغیرہ لے لینا ہے اب رینی ٹیسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں بھی ہم نے 512 ہرٹس کا ٹیوننگ فورک لینا ہے اس کو ویسے ہی ربر پیٹ کے اگینس ٹرائٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ ہم نے سکل پہ رکھا تھا رینی ٹیسٹ میں ہم کان کے پیچھے میسٹرویڈ پروسیس پہ وائبریٹنگ ٹوننگ فوک کو رکھیں گے اور پیشنٹ سے کہیں گے کہ جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے بتانا ہے جب پیشنٹ بتائے کہ آواز آنا بند ہو گیا تب آپ نے دوبارہ ٹوننگ فوک کو کان کے پاس رکھنا ہے اگر تو پیشنٹ نورمل ہوگا تو اس کو کیا ہوگا کہ دوبارہ سے آواز سنائی دے گی اور اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو دوبارہ سے آواز سنائی نہیں دے گی یہ تھے ہمارے پاس ویسٹی بولو کوکلین نف کے دو ٹیسٹ ویبر ٹیسٹ اور رینی ٹیسٹ